دوستو آج بات کرتے ہیں میجر فلم کی جو ریلیس ہو رہی ہے تین جون دو ہزار بائیس کو چھبیس نومبر دو ہزار آرٹھ میں تاج محل پیلس ہارٹل میں جو آتنکی ہمنا ہوا جس میں کافی سارے بیگونا مارے گئے تھے اس وقت انڈین آرمی نے کافی سارے لوگوں کی جان بھی بچائی تھی اس میں سے ایک ہے ہمارے بریو میجر سندیپ انڈین آرمی آفیسر who was killed in that attack اس فلم کے لیڈ ایکٹر ہے عدی ویشیج جو میجر سندیپ کا رول پلے کر رہے ہیں اور سائی مانزریکر ایز عیشہ اور پرکاش راج رول پلے کر رہے ہیں کے انڈین آرمی آفیسر جو سندیپ کے فادر ہے اور ریو تھی ایز دھانا لکشمی انڈین کریشنان جو میجر سندیپ کے مدر ہے دوستو یہ ایک ہارٹ ٹچنگ فلم ہے ایک ستیہ گھٹنا ایک نیڈل آرمی آفیسر جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کی زندگی بچ گئی اور آج وہ پریوار کے ساتھ ہس کھیل رہے ہیں یہ ایک دل کو چھو لینے والی فلم ہے تینکس تو مہش بابو ایسے بہترین فلم بنانے کیلئے آپ نے اگر ٹریلر دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کتنے اچھے اسے فلم کو ڈائریک کیا ہے ٹریلر دیکھتے ہوگا سچ میں گوز بم آئے تھے بڑو سی ملک پاکستان نے جو آتنگوادی بھیجے تھے ہمارے دیش میں آشانتی فلانی کیلئے لیکن میجر سندیپ انی کرشنان جیسے بریو سولجر کے وجہ سے اُس دن کافی ساری زندگیاں بچ گئی شرم آنی چاہیے پاکستان کو کہ بھیق میں ملی ہوئی زمین پر آتنگوادی پیدا کر رہا ہے ان کو ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کی باپ باپ ہوتا ہے کیوں سچ ہے نا ہمارا ہی تو ہے اس فلم کو ڈائریک کیا ہے ساشی کرن ٹکا نے جو تیلو فلم انڈسٹری سے بیلونگ کرتے ہیں انہوں نے گوڈ چیری فلم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا اور اس فلم کے سینیمیٹوگرافر ہے وامسی پچی پولوسو اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے مہش بابو انوراگریڈی اور شرط چندرانے پروڈکشن کمپنی ہے سونی پیچرز اور انٹرنیشنل پروڈکشن جی مہش بابو اے پلس ایس موویز اس فلم کی ایڈیڈنگ کی ہے کمار سیری جینیڈی اور کوڈا ٹی پاون کلیان میوزک دیا ہے شریچرن پکالا اس فلم کو تیلیو اور ہندی میں بھی بنایا گیا ہے بھائی ٹریلر تو زبارترز بنا ہوئے گوز بام آگے تھے ٹریلر دیکھ کے ڈائریکشن بیسٹ لگ رہا ہے ویجو لیفیکٹ بھی کافی بڑیا ہے صرف ٹریلر دیکھ کے ہی آپ لوگ بول سکتے ہو کہ پوری ٹیم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹی کہ یہ فلم آپ تیٹر میں جا کے رہی دیکھئے تو دوستو آپ نے اگر اس فلم کا ٹریلر دیکھا ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کرنا اور بتائیے کہ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا اور فلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ٹھیک ہے دوستو اور میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتا چلے تو ملتے ہیں اگلے انٹرسٹنگ ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اور سٹے سیف